چین میں پھر شروع ہوا کرونا بائرس کا خہر روزانہ ہزاروں امباتیں کرونا بائرس سے چوکس رہنے مرکز حکومت نے تمام ریاستوں کو دی ہدایت دہلی شراب پولیسی گھوٹالے معاملے کی ایک اور ریمانڈ ریپورٹ میں کویتہ کا نام شامل سرکاری سکولوں میں ساڑھے تین تا چار سال کی عمر میں طلبہ کو داخلہ دینے حکومت پر زور اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے جناب اکبر اویسی کا خطاب نابالیخ بچوں نے پانچ سال کی بچی کو بنایا جن سے تشہدد کا شکار حدرباد میں چوکہ دنے والا واقعہ پیش آیا ہے پرانے شہر کے سعید آباد علاقے میں منگل کے روز ایک پانچ سالہ لڑکی کو تین نابالیخ بچوں نے مبینہ طور پر جن سے زیادہ کا نشانہ بنایا ہے پولیس کے مطابق سہید آباد میں اپنے والیدین کے ساتھ رہنے والی متاثرہ لڑکی گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ سولہ سال گیارہ سال اور نو سال کے تین نابالیخوں نے اسے کھیلہ دیکھا ان تینوں نے کھیلنے کے بہانے لڑکی کو مبینہ طور پر ایک گھر کی چھت پر لے جا کر اس کے ساتھ جن سے زیادہ تھی کی متاثرہ کے گھر والے پولیس سے رجوع ہوئے جس پر پولیس نے مخدمہ درج کر کے تینوں بچوں کو حراست میں لے لیا ہے چین میں پھر شروع کرونا وائرس کا خہر روزانہ ہزاروں امباد ہو رہی ہیں چین میں کرونا کا خہر پھر شروع ہو گیا ہے سفر کوویڈ پولیسے ختم ہونے کے بعد وائرس کیسز میں دن بعد دن اضافہ ہو رہا ہے اگرچہ مننے والوں کی تعداد بڑی تعداد میں ریکارڈ کی جا رہی ہے لیکن حکومت سرکاری طور پر کا انگشاف نہیں کر رہی ہے ہسپیٹل میں بستر پہلے ہی بھر چکے ہیں بیٹس کی کمی کے بعد ڈاکٹرز ایمیجنسیز وارڈ میں ہر بیٹ پر دو دو اور بستروں کے درمیان فرش پر رکھ کر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں املے کا کہنا تھا کہ بیجنگ میں روزانہ دو سو ناشے آخر سومات کے لیے شمشان گھاٹ میں لائی جا رہی ہے دوسری جانی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں چین میں کرونا کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ جائے گا چین کے عالی وبائی امراض کے ماہرین ایزگ فلک دنگ نے خوشہ ظاہر کیا ہے کہ آئندہ تین ماہ میں ملک کی سات فیصد آبادی کرونا سے متاثر ہو جائے گی جو دنیا کی دس فیصد آبادی کے برابر ہے وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں تک پہنچ جائے گی دہلی شرعہ پولیسک ہٹالے معاملے کی ایک اور ریمان ریپورٹ میں قویتہ کا نام شامل ہے انپورسمنٹ ڈیکٹر نے دہلی شرعہ پولیسک ہٹالے معاملے میں بیارس کی رکنے کانسل قویتہ کا نام انڈرو سپورٹ کے ام ڈی سمیر مہندرو کے خلاف دائے چار شیٹ میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے ساؤتھ گروپ میں کلی کردار ادا کیا تھا اسے پہلے پی ای ڈی نے امید اروڑا کی ریمان ریپورٹ میں قویتہ کے نام کا ذکر کیا تھا ای ڈی کے ریمان ریپورٹ کے مطابق سمیر مہندرو اور قویتہ نے ساؤتھ گروپ میں کلی کردار ادا کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شراب کی پولیسی میں تبدیلی کے ذریعے حاصل کیے گئے ال آئی لائسنسوں میں سے پینسٹھ فیصد ساؤتھ گروپ کے کنٹرول میں چلے گئے جن میں سے بتیس فیصد قویتہ کے پاس گئے مختلف میڈیا ریپورٹس نے یہ بات بتائی اس گھوٹالے میں ابشیق راؤ ارون رام چندر پلائی ایم سرین واس ریڈی ایم رگوویندر ریڈی کے ساتھ ساتھ قویتہ پر بھی سمین الزامات لگائے گئے ہیں دو سو اٹھاوی صحافات پر مشتمل چارشیٹ میں ساؤتھ لابی کے تفسیرات سامنے آئی ہیں دہلی میں سی بی آئی کے خصوصی عدالت نے منگل کو سمیر مہندرو کے خلاف ای ڈی کی طرف سے دائر چارشیٹ پر غور کیا جسے شراب ہٹالے کیس میں منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا چارشیٹ میں ای ڈی نے کہا کہ ساؤتھ گروپ کے نام پر ایک سو بی آنوے کروڑ کی شراب چوری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سمیر مہندرو نے ساؤتھ گروپ میں شراب کی پولیسی میٹنگ کے ایک حصے کے طور پر جنوری دوہزار باویس میں قویتہ سے حدرباد انکریائجگاہ پر ملاقات کی تھی اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ سمیر مہندرو نے میں دوہزار اکیس میں حدرباد کی بنجرہ ہیلز میں قویتہ کے گھر پر ابیشیق بوائن پلیس ملاقات کی تھی بعد میں اروبین دن نے کہا کہ ابیشیق کا تعارف سرط چندر ریڈی سے ہوا تھا ای ڈی کے عدداروں نے دعویٰ کیا کہ سرط ریڈی قویتہ وائی سی پی ایم پی ماغن کی سریمیناس ریڈی کے ساتھ گروپ کو کنٹرول کرتے ہیں ای ڈی نے کہا کہ امیت اروڑا نے سی بی آئی کی جانچ کے دوران دیے گئے بیان کی تذیخ کی ہے انکشاف ہوا ہے کہ ساؤت گروپ سے تاروکنے والے انڈو سپیٹ کی طرف سے دہلی اور حدرباد میں کئی میٹنگیں کی گئے بتا جاتا ہے کہ قویتہ نے سی بی آئی کیس کے ال آئی ملزم ارون در رام چندر پلائی کو اپنا نمائندہ بنا کر مختلف میٹنگوں میں حصہ لیا اس میں کہا گیا ہے کہ پولیسی میں تبدیل کے ذریعے لائسنس حاصل کیے گئے اور اس عمل میں انڈو سپیٹ کو ایک سو بیانوے اشاریہ آٹھ کرو روپے کا منافع ہوا انہوں نے کہا کہ یہ رخم مجرمانہ ذرائع سے حاصل کی گئی تھی سرکاری سکولوں میں ساڑھے تین تا چار سال کی عمر میں طلبہ کو داخلہ دینے حکومت پر زور اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے جناب اکبر اویسی کا خطاب تلنگانہ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن وفلو لیڈر مجلس جناب اکبر اویسی نے ریاست کی سرکاری سکولوں میں ساڑھے تین تا چار سال کی عمر میں طلبہ کو داخلہ دینے حکومت پر زور دیا ہے انہوں نے محکومت تعلیم پیالہ عدداروں کی جانب سے سرکاری سکولوں میں چھ سال کی عمر میں طلبہ کو داخلہ دینے کا نظام پائے جانے کی تلا پا کر تاجب کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے نظام سے ترکے تعلیم اضافہ ہونے کا خرشہ ہے ان کی اس بات سے عدداروں نے بھی اتفاق کیا تلنگانہ اسمبلی میں منگل کو اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس مناخت ہوا جس کی جناب اکبر اویسی نے صدارت کی اس موقع پر سرکاری سکولوں جونئر اور ڈگری کالجوں کی کار کردگی انفرسٹریکچر کی فراہمی پر جناب اکبر اویسی نے تفصیلات حاصل کیے اور حددداروں کو کئی تجاویز ذات اور مشورے دیئے انہوں نے اردو میڈیم جونئر اور ڈگری کالجز میں ساتھ جائے کے تخرورات میں تساہلی ان کالجز میں انفرسٹریکچر کی ادم فراہمی اور طلبہ کو بنیادی ساولوتوں کے فقدان کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے محکم اعلیٰ تعلیم کے حددداروں پر زور دیا کہ وہ ترجیحاتی بنیادوں پر اردو میڈیم وہ جونئر اور ڈگری کالجز کے مسائل کو ایک سوئی کرے انہوں نے مدرسہ آلیہ کے خیام کی ایک سو پچاس سالہ تکمیل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مدرسہ آلیہ اور محبوبیہ کالج زبو حالی کا شکار ہے جناب اکبر ادن اویسی نے بتایا کہ اگر اہددار ان کی عظمت رفتہ کو بحال نہیں کرنا چاہتے تو تاریخ حیمیت کی حامل ان اداروں کو وہ اپنے ٹرس کے ذریعے چلانے کی ذمہ دارے خبول کرنے کیلئے تیار ہے جناب اکبر ادن اویسی نے نام پلی اور بہدر پر اسمبلی حلقوں میں جونئر کالجز کے خیام پر زور دیا اور بتایا کہ انہوں نے اسمبلی میں بھی اس بات کا مطالبہ کیا تھا اور جگہوں کی نشاندہی بھی کروائی گئی تھی کرونا وائرس سے چوکس رہنے مرکز حکومت نے تمام ریاستوں کو دی ہدایت ان کے علاوہ کئی ممالک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے واقعات میں اضافے کو دیکھتے ہوئے مرکز حکومت نے تمام ریاستوں والد رہنے کی ہدایت دی ہے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پرنسپل سیکریٹریز اور چیف سیکریٹریز کو لکھے گئے ایک اپنے مرکزز وزارت سہد اور خاندانی بیبوت کے سیکریٹری راجش بھوشہ نے کہا ہے کہ ریاستوں کو کوویڈ انفیکشن کے انتظام کے لیے پانچ جہتی حکمت عملی پر کام کرنا چاہیے ریاستوں کو کوویڈ انفیکشن کے تمام مشتبہ کیسوں کی تحفظات کرنے چاہیے اور مضبط پائے جانے والے افراد کے نمونے جنیریم ٹیسٹ کے لیے روانہ کیا جائے دنیا کے کئی ممالک میں کرونا وائرس دوبارہ تیزی سے پھیل رہا ہے چین کے ساتھ ساتھ کچھ اور ممالک بھی کرونا کی ویرینٹ کے معاملات بڑھ رہے ہیں مرکز نے تمام اومیکرون لپیٹ میں ہیں چونکہ دوسرے ممالک میں ریاستوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کرونا کی نئی شکلوں سے ہوشیار رہے جاپان امریکہ کوریا اور برازیل میں کرونا کی کیسز بڑھ رہے ہیں انہوں ممالک میں ہزاروں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دوسری لہر کے بعد نئے کیسز دوبارہ سامنے آئے اور چین نے سفر کوویڈ پالیسی کو نافذ کیا تاہم عوام کی شدید مخالفت کی وجہ سے سفر کوویڈ پالیسی میں نرمی کی گئی جس کے بعد بڑی تعداد میں کرونا کیسز درج ہوئے جس کی وجہ سے وہاں کے اسپطال کرونا کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں کرونا سے متاثر افراد سے بھری چین اسپطالوں کی تصاویے سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہے تین ماہ کے اندر چین میں ساٹھ پی ست لوگ کرونا سے متاثر ہوئے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ دوسری لہر جنوری سے پندرہ فیوری تک اور تیسری لہر فیوری کے آخری سے پندرہ مارچ تک شروع ہوگی تلنگانا کے ایک اٹھارہ سالہ طالب علم نے سیلپون پر آن لائن گیم کھیل کر بیانوے لاک روپے گواہ دیئے ہیں تلنگانا کے ایک اٹھارہ سالہ طالب علم میں سیلپون پر آن لائن گیم کھیل کر بیانوے لاک روپے گواہ بیٹھا ہے یہ حیرت انگیز واخیہ رنگا ریڈنزلے کے شاہباد مندل کے ستا رام پورم میں پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ ہرشوردن رڈی نامی طالب علم کے والد نے اپنی ذریعی ارازی کسی انڈروسٹری کے خیام کے لئے فروغ کی تھی اس انڈروسٹری نے ایک کروڑ پانچ لاک روپے کی رخم دی تھی اور اس سے اس نے دوسرے علاقے میں زمین خریدنے کے لئے پچیس لاک روپے ایڈوانس ادا کیے تھے باخی رخم سب سے چھوٹے بیٹے ہرشوردن رڈی اٹھارہ سالہ کے بینک اکاؤن میں اسی لاک روپے ڈیپوزٹ کیے تھے اور اس سے خبل بھی اس کے اکاؤن میں کچھ رخم تھی ہرشوردن رڈی نے آن لائن گیم کھیلا اور روپے گواہ بٹھا اس سے بیانوے لاک کا نقصان ہوا تالوی علم کے والدین یہ جان کر حیران رہ گئے ہرشوردن رڈی کے بھائی نے سائبر آباد سائبر کرائم پولیس میں اس واقعے شکرہ درش کرائی ہے تالوی علم کے والدین نے تفصیلات بتاتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کے سامنے روپڑے کرونا کے خوف سے ماں اور بیٹی تین سال سے گھر میں بند ہیں کرونا وائرس کی رہشت ختم ہو کر ایک سال سے زیادہ کارسہ ہوا ہے اور عوامی زندگی معامل پر لوٹ گئی ہے لیکن اندر پردیش میں ایک ماں اور بیٹی کرونا کے خوف سے تقریباً تین برسوں سے گھر ہی میں بند رہے اس کی اطلاع ملنے پر ماں اور بیٹی کو پولیس نے پڑوسیوں اور شداروں کی مدد سے اسپتال منتخل کیا یہ واقعہ اندر پردیش کے کاکناڑا زلے میں منظر عام پر آیا یہ دونوں کرونا کے خوف اور بیچینی کے شکار تھے ان دونوں کی شناخت درگا بھوانی بیٹی اور ماں نے ماں کے طور پر کی گئی ہے ان کی صحیح تقریباً تین سال سے گھر میں ہی خود کو بند کر لینے کے نتیجے میں گر رہی تھی پڑوسیوں اور ان کے رشتہ داروں نے اس بات کی تلا پولیس کو دی جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی پولیس نے میڈیکل سٹاف کے مدد سے ان دونوں خواتین کو گھر سے نکالتے ہوئے علاج کے لئے کاکناڑا کے سرکاری اسپتال منتخل کیا ڈاکٹر نے بتا ہے کہ دونوں ذہنی مسائل کی بھی شکار ہو گئی ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مرد افراد نہیں ہے چمپا پیٹ مین روڈ پر ڈرنک اینڈ ڈرائیو کی چیکنگ اس وقت کشیدی کا باز بنی جب ڈرائفنگ عملے نے بیجے پی لیڈر کے ساتھ بس سلوکی کی چمپا پیٹ کی بھارت گارڈن میں چوک ٹرافک پولیس نے سرک پر بریکٹ خائم کیے اور ڈرنک اینڈ ڈرائیو چیکنگ کر رہے ہیں اس سے شدید ٹرافک جام ہو گیا اور گاڑی میں آئے بیجے پی لیڈر سیدہ باد کورپوریٹر ارونہ کے شوہ رویندر ریڈی نے اعتراض کیا ٹرافک ایسائی دنے جو وہاں ڈیوٹی پر تھے کو موطل کر دیا گیا کیونکہ اس نے بیجے پی لیڈر کو برابلا کہا تھا اور اس ترتیب سے ٹرافک پولیس کو بیجے پی لیڈر انہیں دہشت زدہ کر دیا تھا ، ٹرافک ایسان ہے ٹرافک ای بیجے پی لیڈرن ساب occupationalen ٹرافک ایسے ڈراندزززیدtin ٹرافک ایسے ڈراندزززگیں ٹرافک ایسی ڈراندزز حتر کیٹی آر کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کی طرح ہے دیگر ریاستوں کے لوگوں کو انزمام کا مطالبہ کرنے پر مضمور کر رہی ہے راجنہ سلسلہ تلنگانہ کے فلائی اور ترخیاتی پروگراموں سے متاثر ہو کر پڑوسی ریاستوں مہاراستہ اور کناٹک کے لوگ اپنے گاؤں کو ریاست میں زم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے آئیٹی کے وزیر کیٹی رامر راؤں نے منگل کو کہا مہاراستہ کے چودہ گاؤں اب تلنگانہ میں زم ہونا چھاتے ہیں اسی طرح رائیچور میں ایک ایمیلے اور کناٹک کے وزیر کے علاوہ لوگوں نے بھی تلنگانہ کے ساتھ انزمام کا مطالبہ کیا ہے رامر راؤں نے کہا جنہوں نے بہمولا وارا حلقے کے رودر رنگی میں ایک نوے تعمیر شدہ کستوبار گاندی بالی کا ودیالے کا افتتاق کیا اسے تین اشاریہ پانچ سپر کرو روپے کی لاغ سے تعمیر کی آگیا تھا اسے تین اشاریہ پانچ سپر کرو روپے کی آگیا تھا اسے تین اشاریہ پانچ سپر کرو روپے کی آگیا تھا اسے تین اشاریہ پانچ سپر کرو روپے کی آگیا تھا اسے تین اشاریہ پانچ سپر کرو روپے کی آگیا تھا اسے تین اشاریہ پانچ سپر کرو روپے کی آگیا تھا اسے تین اشاریہ پانچ سپر کرو روپے کی آگیا تھا تینگانہ میں جلد ہی ملازمت کا ایک اور نوٹفیکشن آئے گا حکام محکم سہت کے تحت سٹاپ نرسوں کی چار ہزار چھ سو اکسٹ جائدادوں کو پور کرنے کے لیے اشتہارہ جاری کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان پوسٹوں کو پور کرنے کے لیے اہلیت کا امتحان لیا جائے گا امدوار تیاریوں کے لیے کم از کم دو ماہ کا وقت دینے کا امکان ہے امتحان میں حاصل کردہ نمبروں اور وینٹیج نمبروں کو شامل کیا جائے گا اور حتمی امدواروں کا انتخاب کیا جائے گا ریاست میں نو سو پچاس سیول سٹن سرجنوں کی بھرتی کے عمل کے سلسلے میں منتقب امدواروں کو ستاوی دسمبر تک پوسٹ دی جائے گی ایک بار جب یہ بھرتی کا عمل مکمل ہو جائے گا افسران عملے نرس کے عددوں کو بھرنے پر توجہ دیں گے دسمبر 31 سے پہلے اعلان بھی جاری کر دیا جائے گا ابھی تک تلنگانہ سٹیٹ میڈیکل ہیل سرویسز ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ذریعے صرف ڈاکٹروں کی تخریر کا عمل انجام دیا گیا ہے بندی سنجے نے کے ٹی آر ڈپریشن میں اس لیے وہ الفاظ اپنی بہن کے شراب کیس کے بارے میں بات کرے بندی سنجے دہلی شراب گھٹالے میں قویتہ کا نام اس میں مزید اضافہ کرتا ہے حال ہی میں بی جے پی کے ریا سے صدر بندی سنجے نے منشیات کے چیلنج پر کٹی آر کے جواب پر اعتراض کیا جو ان پر پھیکا گیا تھا انہوں نے حال ہی میں 31 دسمبر کو کریونگر میں میڈیا سے بات کی الزام ہے کہ انہوں نے بیرن ملک جا کر کٹی آر کا علاج کروایا اور اب وہ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کٹی آر انہیں پسند کرتے ہیں انہوں نے جواب طلب کیا کہ حکومت نے منشیات کیس کی تیخات کیوں روک دی دمانتے نے مطالبہ کیا کہ ایس آئی ٹی کی ریپورٹ جائے کی جائے انہوں نے سوال کیا کہ اگر کچھ غلط نہیں تھا تو منشیات کا کیس کیوں روکا گیا ہے مطالبہ کیا کہ ایس آئی ٹی کی روکا گیا ہے مطالبہ کیا کہ ایس آئی ٹی کی روکا گیا ہے مطالبہ کیا کہ ایس آئی ٹی کی روکا گیا ہے اس کے ساتھ یہ پوزیشن نے تنخیط کی ہے اسی کے ایک اسے کے طور پر کومت ریڈی راجگو پل ریڈی نے بعض اخبارات کی خبروں کو ٹویٹ کیا اور تنخیط کی کے قویتہ کا نام لیے بخیر چار شیٹ میں اٹھاویس بار شراب کی کوئن کا نام لیا گیا ہے ہیدرباد میں اس سال جرائم کی شراب تقریبان وہی ہے جو دوہزار اکیس میں ہے شراب شہر میں جرائم کی مجموعی شراب تقریبان یک سے آ رہی اور اس سال مجموعی طور پر دوہزار 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 مخدم اردج ہوئے جبکہ گرشتہ سال دو لاکھ ایک ہزار نوہ سو اٹھانوے تھی دوہزار بائیس میں ختل کے واقعات اٹھانوے سے کم ہو کر تیری سٹھ ہو گیا جیسا کہ گرشتہ سال ریپورٹ کیا گیا تھا اغواہ دو سو پتیس سے کم ہو کر دو سو بیس خواتین کے خلاف جرائم دوہزار چھ سو باون سے دوہزار پانسو چوبیس پی او سی ایس او کے واقعات تین سو ننیا انوے سے تین سو پچاس رہ گئے سربر کرائم میں اضافہ ہوا ہے اور اس سال دوہزار چھ سٹھ کے مقابلے میں دوہزار دو سو انچاس مخدمات درج ہوئے ہیدرباد کمیشنر پولیس سی وی آنن نے کہا ہے کہ پولیس نے جرائم پر خواب پا لیا ہے اور شہر میں امن خائم رکھنے کے لئے تمام دنگز کی جانب سے کئی اخدامات شروع کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے تہواروں میٹنگوں اور سیاسی تخریبات سمیت تمام اہم تخریبات کے پر امن انخواد کو یقینی بنایا ہے پولیس نے معتدد غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے منشیات کی ریکٹ کا خلائے خاما کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر کیس کا سراغ لیا جاتا ہے اور بعض کیسز میں سو تک ٹیموں نے کیس کا پتہ لگانے اور اسے حل کرنے کے لئے کام کیا ہے تیلنگانہ میں جرائم کی شرعہ میں کمی سائبر فراڈ میں اضافہ تیلنگانہ نے دوہزار انیس کے مخابلے دوہزار بیس میں جرائم میں چھ فیصد کمی درج کی لیکن سائبر کرائم میں سال کے دوران ایک سو تین فیصد کا نمائے اضافہ دیکھنے میں آیا دیریکٹر جنرل آف پولیس ایم مہندر ریڈی نے میڈیا کے سام میں پولیس کا سالانہ ریپورٹ کارٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہکمینی ریاست میں دوبارہ خدم جمعنے کے لئے سی پی آئی کی مایوز کن کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے اس کے علاوہ وہ اس کو بھی یقینی بنایا گیا تمام تحوار آمن سے گزری سال کے دوران ریاست میں کوئی آمن وہ آمن کا مسئلہ نہیں تھا انہوں نے کہا انہوں نے مزید کہا ہے کہ ریاست کے 33 میں سے 30 ازلا سی پی آئی کے تشدد سے پاگ رہے آلہ پولیس افسر نے کہا ہے کہ سال کے دوران ایک لاکھ پچاس ہزار نو سو باویس کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ دوہزار انیس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پانسو کیتر کیسز ریپورٹ ہوئے جس میں شے فیصد کمی درش کی گئی دوسرے جانب دوہزار بیس میں چارہ ہزار پانسو چینالیس سائیبر کرائمز ریجسٹر کیے گئے جبکہ دوہزار انیس میں دوہزار 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 چالیس کیسز ریکارڈ کیے گئے جو کہ ریکارڈ 103 فیصد اضافہ ہے موبائل فون چور گینگ رکھنے پر کانسٹیبل کو موتل کر دیا گیا ہے ایک پولیس کانسٹیبل جسے سیل فون چوروں کے گروہ کو برخرار رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں موتل کر دیا گیا تھا مگل کو ہیدرباد کے پولیس کمیشنر سیوی آنڈر نے سرویس سے بردرف کر گیا میکلہ ایشور جو ہیدرباد کمیشنر کی ٹاز فورس ویسٹی ٹیم کے ساتھ تھے کو اس وقت موتل کر دیا گیا تھا جب انہی گویشتامہ نلگنڈا پولیس نے سیل فون چوروں کے گروہ کو رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا ٹو ٹون پولیس نے جس نے ایشور کو گرفتار کیا وہ مبینہ طور پر نوجہ پراشوں اور سیل فون چوروں تھا نلگنڈے کے ایک گروہ کی دیکھ بھال اور پرورش کر رہا تھا جن میں سے تین نبالخ تھے یہ گینگ ہیدرباد اور دیگر اجلا میں جائدات کی معددہ دید وارداتوں میں ملویس تھا اس معاملے میں کانسٹیبل کی گرفتاری کے بعد ہیدرباد پولیس کمیشنر نے کانسٹیبل کی سرگرمیوں اور اس کے مدد کرنے والے دیگر افراد کے کردار کی بھی تیخات کا حکم دیا انکوئری میں مبینہ طور پر پتا چلا کہ احسانگر پولیس ٹیشن میں کام کرنے والے دو انسپیکٹر اور ٹاس فورس ویسٹ زون کے ساتھ کام کرنے والے ایک انسپیکٹر نے اشور کی مدد کی اس کے بعد پولیس کمیشنر نے تین انسپیکٹرز وائی اجے کمار ایس ایچو شاہ انائد گنج ٹی سرینات ریڈی انسپیکٹر ٹاس فورس نارت اور سائی بنگٹیش کی شور انسپیکٹر سیبرباد کے خلاف غیر خانونی اور غیر خانونی کام میں کانسٹیبل کے ساتھ مبینہ تعاون کے لئے محکومانہ کاروائی کا حکوم دیا تھا انہ نے کہا کہ ہیدرباد میں گرشتہ ایک سال میں انسٹ پولیس اہلکاروں کو مختلف خسام کے جرائم کے لئے سزائیں دی گئی ہیں یعنی برخواست برطرف برخواست لازمی ریٹائرمنٹ ہندوستان پر حجوم مخامات پر ماسک لگانے حکومت کا مشورہ دنیا کے بعض ممالک میں کرونا وائرس کے معاملات میں اچانک اضافہ کے پیش نظر مرکز حکومت نے چھوک سے اختیار کی ہے عوام کو پر حجوم مخامات پر ماسک پہننے کا مشورہ دیا گیا ہے چین جاپان اور امریکہ سمیت کئی ممالک میں اس وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے مرکزی وزیر صحیحت منسق مانڈویا نے یہ صدارت میں دہلی میں ایک آلہ ستحی جائزہ اجلاس مناخد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس آلہ ستحی کمیٹی کے ہر رفتہ میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ کرونا کی صورتحال اور اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جاسہ کہ مرکزی وزیر منسق مانڈویا نے تمام حکام کو چوکس رینے اور نگرانی سخت کرنے کا حکم دیا ہے کاروان کے ایم ایم لے نے کاروان حلقے میں ترخیاتی سرگرمیوں کا معاینہ کیا ہے ای ایم آئی ایم چیف بیرسٹر اساتو دن اوے سی ایم پی حدرباد کی ہدایت پر آج دو پہر ای ای ایم آئی ایم کاروان کے ایم لے جناب قوسر مہیدین نے جی ای ایم سی ای ایم ڈی بلو ایس ایس بی اور برقیم حکومی کے عدداروں کے ساتھ کاروان تپچہ بوترا جوشی بارہ یوسف نگر بسم اللہ ہونٹل تلہ گڑا شجاہ کولیج مغل نگر میں جاری ترخیاتی سرگرمیوں کا معاینہ کیا کاروان ڈیویجن میں سات کرو روپے کی سوریج لینوں کی ری موڈلنگ بچھائی جائے کی اس معاینے کے دوران کاروان ایم ایل ای کاروان کارپوریٹر سوامی یادو ایسکیوٹیف انجینیر اور دیگر بھی ایم ایل ای کھوسر مہیدین کے ہمراہ موجود تھے موڈلنگ بچھائی جائے کی سکتا ہے سکتا ہے موڈلنگ بچھائی موڈلنگ بچھائی جائے جو ممال knock یوڈلی حانہ تو ڈیویج کرب Smith موسیقی 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 پرانے شہر آزمپورے میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کریہجگا کے خریب وائٹنیز کے نشہ میں دھوت نوجوانوں کا ایک اڈہا بن گیا ہے وائٹنیز کے خوف و حراز میں اپتلا مقامی عوام انگل کی رات دونوں جوانوں نے وائٹنیز کا نشہ کیا اور موت تدن مقامات پر حملوں کے ساتھ ایک پاپکورن کی دکان پر حملہ کرتے ہوئے تحسنہ اس کر دیا نوجوان نے دکان کا سامان سرک پر پھیک دیا مخامی لوگوں کو گالیاں دی جنہوں نے انہیں روکا ان پر حملہ کیا وائٹنر نشاء اور اشیاء کی فروغ کو کنٹرول کرنے کے خواہ مخامی عوام نے پولیس کی چشم پوشی پر سوال اٹھائے اچھا آش trust سورٹ شکریف موسیقی موسیقا جلزلے کیسرا پولیس ٹیشن کے تحت آر جی کے کالنی میں ایک مکان سے بدبو آنے کے بعد مکینوں نے پولیس کو اطلاع دے دی تفصیلات کے مطابق کیسرا پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے مشتبہ طور پر مرنے والے شخص ایک شناخ کر لی پولیس نے پوسٹ مارڈم کے لیے گاندی اسپتال متخل کیا ہے آندرہ پردیش نے اے پی کے سی ایم وائی جگن مہنڈرڈی کی پچاس فی سالگرہ کے موقع پر خون کیے اتیہ کی سب سے بڑی مہم کے لیے ریکارڈ بوک آف ریکارڈ میں داخل کیا ہے موسیقی 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 تلگو دیشم پارٹی کے صدر نارا چندر بابو نائیڈو نے جو حیدرباد سے کھمام میں جلسے عام کے لیے جا رہے ہیں رسول پورا چورستے پر آنجہانی سابق چپ منسٹر انٹی آر کی مجازمے پر گلہائی خیدت پیش کیا نائیڈو نے تلگو دیشم پارٹی کے پرشم کی نخاب کو شائع کی موسیقی 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 موسیقی